اپنی عمر میں اضافہ مطلوب ہے تو اس کو چاہیے کہ زیادہ زیادہ نیکیاں کرے اس لئے کہ نیکیاں عمر کو بڑھا دیتی ہیں اس حدیث کے اس ٹکڑے کا دو مطلب ہے ایک مطلب حقیقی ہے کہ حقیقت میں عمر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ فلا آدمی کے عمر ساٹھ سال ہوگی وہیں پر اللہ رب العالمین نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اگر وہ حج کرتا ہے عمرہ کرتا ہے فلا فلا نیکیاں کرتا ہے تو اس کی عمر کو ساٹھ سال سے بڑھا کر ستر سال کر دی جائے وہیں پر اللہ نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اگر استطاعت کے باوجود نہ وہ حج کرتا ہے نہ عمرہ کرتا ہے اور نہ نیکیاں کرتا ہے بلکہ گناہ پہ گناہ کیا چلا جاتا ہے تو اس کی عمر میں اضافہ نہ کیا